ایک بچے کی ماں بھٹک رہی ہے نیائے کے لیے علیگر کے رہنے والی ایک بچے کی ماں نے اپنے پتیز اور سسرالیوں پر لگایا آروپ پیڑتا نے بتایا کہ میری مرجی کے بنا کرایا گیا ابورشن محلہ نے تین ماہ پور اتپیڑن کا آروپ لگاتے ہوئے لکھوایا تھا مقدمہ آج تک نہیں ہو سکی کوئی کاروائی پولیس کے دفتروں پر چکر لگانے کو ہے مجبور پیڑتا محلہ تھانا بننا دیوی علاقہ نوازی ایک محلہ نے سس پی دفتر میں آ کر شکایت درج کرائی کہ اس کا پتی مارتا پیٹتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیتا ہے جس کے چلتے بھے اپنے پتا کے ساتھ رہ رہی ہے محلہ محلہ کا آروپ ہے کہ تین ماہ پور اپنے پتی کے ورد تھانا بننا دیویے میں مقدمہ لکھوایا تھا لیکن پولیس دورہ ابھی تک اس کے ورد کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے محلہ کا آروپ ہے کہ اس کا پتی ہی نہیں اس کے علاوہ پتی بھر آروپ ہے کہ اس نے محلہ کا بچہ بھی اپرشن کروا دیا پچھلے تین ماہ سے پیٹتا پولیس کے دردر چکر لگا رہی ہے لیکن اسے محلہ کو ابھی تک کوئی بھی نیاں نہیں مل سکا محلہ کا آروپ ہے کہ اس کے علاوہ پتی بھر آروپ ہے کہ اس نے محلہ کا آروپ ہے اور اس نے میرا بچہ بھی بہت کروا دیا اس کے گینسٹ میں نے مقدمہ لکھوایا تیگ میں نے مجھے مقدمہ لکھوایا ہو گئی ہے بہت آج تک اس پارت پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور پولیس بھی اپنی ساٹھ گاٹ میں لگی پڑی ہے اس نے ساڑھے تین لگوں پر رشوت کا لے لیا ہے اور وہ کچھ نہیں کر دیا اور میں بہت دا پریشان ہوں اور میرے بچے کو مانگے گی اور مجھے مانگے گی دھمکی دے رہا ہے کہ اس واپس لے لو ورنہ آپ ترے بچے کو اور تجھے ہار دیں گی کہاں رہتی ہیں آپ میں اپنی پاپا کے یہاں پر رہتی ہوں راز نگر کھر بائی پاس روڈ علی رہتی ہیں کون سے تھانا لگتا آپ آپ بنیہ دیوی تھانا لگتا ہے آج کہاں ہی ہیں آپ میں اپنی سس پی آفیس آئی ہوں آج پانکھ ہی ہوں میری سس پی قرائم سے بہت امیتی ہوئے کیا جواسند ہے آپ کو آج پانکھ ہی ہے کہ آپ جائے کانوہ ہی ہوگی